اسلام علیکم ایک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریہ سنگے آج آپ کی لیکی میں مزیداری آئیس کریمز کی ریسپی جو کہ بہت ہی سان اور بہت ہی جڈپٹسی ریسپیز ہیں تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے چینل پر نہیں ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو آج جو چلتے ہیں مزیداری ریسپیز کی ضرورت تو یہاں پہ جی سب سے پہلے ہم لوگ بنائیں گے ونیلہ آئیس کریم تو آج جو چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف تو یہاں پہ جی سب سے پہلے ایک پین لیں گے اس کے اندر تقریباً ایک کپ دودھ شامل کریں گے دودھ شامل کرنے کے بعد اب اس کا ہم لوگ بوئل آنے کا ویٹ کریں گے تو یہاں پہ جی دیکھیں بوئل آنے کے بعد اس میں ہم لوگ ون فور کپ شگر شامل کریں گے شگر شامل کرنے کے بعد اب آپ نے اسے کونٹینیورز لے ہلاتے رہنا ہے اپنے اسے اس لیے ہلانا ہے تاکہ اس کا بہت سمودھ سا مکسٹر جو ہے وہ تیار ہو جائے تو بس ہم لوگ اس کا تھک ہونے کا ویٹ کریں گے تو یہاں پہ جی دیکھیں مکسٹر تھک بھی ہو چکا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا کنڈینس ملک ہے بلکل تیار تو اب اسے ہم لوگ سائٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ روم ٹیمپریچر پہ آجے تو آجے چلتے ہیں اس کے ہم لوگ نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ جی ایک باول میں ایک کپ ویپنگ کریم شامل کریں گے یہاں پہ میری تھوڑی سی فروزن تھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ لوگ کی بھی کریم جو ہے وہ فل تھنڈی ہونی چاہیے پھر ہی وہ اچھے سے ویپ ہوتی ہے تو یہاں پہ چکن پورٹر مرد جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو کریم جو ہے وہ جلدی سے روم ٹیمپریچر پہ آ جاتی ہے جب آپ لوگ اسے ویپ کرتے ہیں تو وہ اچھی طرح سے ویپ نہیں ہوتی تو آپ لوگوں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے جس باول میں آپ لوگوں نے ویپ کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے ایک گھنٹے کے لیے اوپر فریزر میں رکھ دینا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے اور اگر آپ لوگ یہ بھی سٹیپ نہ کرنا چاہیں تو آپ لوگ اس کے باول کے نیچے ہی تھوڑی سی برف رکھ لیں تاکہ جو کریم ہے وہ تھنڈی رہے اور اچھی طرح سے ویپ ہو جائے تو بس یہاں پہ جی میں اسے اچھی طرح سے ویپ کروں گی چاہ سے پانچ منٹ کے لیے یا پھر اتنا کہ جب تک یہ اپنی کونٹیٹی سے ڈبل نہ ہو جائے تو یہاں پہ جی دیکھے کریم ہماری اچھی طرح سے ویپ ہو چکی ہے تقیباً چاہ سے پانچ منٹ لگیں اچھی طرح سے ویپ ہو چکی ہے اس کی کونٹیٹی بھی ڈبل ہو چکی ہے تو اب اس میں ایٹ کریں گے ہم لوگ کنڈینس ملک جو کہ ہم لوگوں نے ابھی تیار کیا تھا میں اس میں ایٹ ٹیبل سپون کنڈینس ملک ایٹ کروں گی آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کیجئے گا کیونکہ میری جو کریم ہے وہ آل ریڈی اتنی میٹھی تھی تو آپ لوگوں نے اپنی کریم کے حساب سے ایٹ کرنا ہے اگر آپ لوگوں کی کریم جو ہے وہ انسویٹ ہے تو آپ لوگ اس کے اندر یہ سارا ایٹ کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگ کی میٹھی ہے تو آپ لوگ اپنے میٹھے کے حساب سے ہی ایٹ کریں میں نے اس میں کم ہی ایٹ کیا تھا تو اب یہاں پہ جی میں اسے اچھی طرح سے ویپ کروں گی تاکہ کنڈینس ملک اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب اس میں ایٹ کریں گے وانیلہ ایٹ کرنے سے کہ وہ وان ٹیسپون ہی آپ لوگوں نے ضرور ایٹ کرنا ہے اسے آئیس کریم کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو آپ کو یہ ایزی لی کسی بھی مارکٹ سے مل جائے گا تو آپ لوگوں نے ضرور ایٹ کرنا ہے سکپ نہ کیجئے گا تو بس ہم لوگ اسے اتنا مکس کریں گے کہ وانیلہ ایسل جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو یہاں پہ جی دیکھیں آئیس کریم کا مکسٹر ہے بلکل تیار تو یہاں پہ جی کے انپورٹرم بار جب بھی آپ لوگ آئیس کریم کا مکسٹر بنائیں تو آپ لوگوں نے کریم میں تھوڑی سی سوفٹنیس جو ہے وہ رکھنی ہے آپ لوگوں نے آور بیٹنگ کر کے کریم کو بہت زیادہ ہارٹ نہیں بنانا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اتنی اس کے اندر سوفٹنیس جو ہے وہ رکھنی ہے اس سے پھر آپ یہ کریم جو ہے وہ بہت زیادہ کریمی اور سوفٹ بنتی ہے تو یہ ٹپ جو ہے وہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اب آپ لوگوں نے یہاں پہ جی ایر ٹائٹ بوکس لینا ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے اپنے مزید آسا آئیس کریم کا مکسٹر جو ہے وہ شامل کر دینا ہے اور شامل کرنے کے بعد آپ نے ایک سپون کی مدد سے اوپر والے مکسٹر کو اچھی طرح سے ایکول کرنا ہے اور یہاں پہ جی اب آپ لوگوں نے ایک سے دو مرتبہ سے اچھی طرح سے ٹپ کرنا ہے تاکہ نیچے سے اس کے اندر کا مکسٹر اچھی طرح سے ایکول ہو جائے اور اس کے اندر جو ائر بابلز ہے وہ بھی ریموو ہو جائے تو یہاں پہ جی اچھی طرح سے ٹپ کرنے کے بعد فوائل پیپر لیں گے اچھی طرح سے اسے کور کریں گے کہیں سے بھی اس کے اندر ہوا جانے کے چانسے جو وہ نہ رہے تو اچھی طرح سے اسے سیل کیجئے گا اور بس اسے میں فریزر میں رکھوں گی تقیباً دس سے بارہ گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے فریز ہو جائے تو یہاں پہ جو دیکھیں دس سے بارہ گھنٹے کے بعد آئسکریم ہے بلکل تیار تو اب اس کے میں آپ کو سکوپ بنا کے دکھاؤں گی بہت ہی زیادہ کریمی اور بہت ہی زیادہ سوفٹ آئسکریم بنی تھی اور اس کے اندر بلکل بھی آئسکریم جو وہ نہیں بنے تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آئسکریم سکوپ سے ایزی لی آئسکریم نکل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر بلکل بھی آئسکریم نہیں بنے اور آپ کی آئسکریم ہے بلکل پرفیکٹ تو اب یہاں پہ جی دیکھیں ماشاءاللہ سے آئسکریم ہے بلکل تیار اس طرح سے ضرور بنائیے گا تاکہ آپ لوگوں کو بزار سے لانے کی بھی ضرورت نہ پڑے تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے میری جھٹ پٹسی ریسپی اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی میری کیسی لگی اور اب ہم لوگ بنائیں گی جی سٹوبری آئسکریم تو آئی جو چلتے ہیں اس کے ریسپی کی طرف تو یہاں بھی جی سب سے پہلے ہم لوگ ایک پین میں تقریباً ایک کپ دودھ شامل کریں گے دودھ شامل کرنے کے بعد جب دودھ میں بوائل آجو تو اس کے اندر ہم لوگ شامل کریں گے تقریباً ہاف کپ چینی چینی شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے اب اسے ہم لوگ مکس کر لیں گے اور اب آپ لوگوں نے اسے اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ دودھ جیو آپ کا تھک ہو جائے تقریباً اس کی ہاف کونٹوڈی جیو رہ جائے اب اسے ہم لوگ میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے کوک کر لیں گے تو یہاں پہ جی دیکھیں دودھ اچھی طرح سے تھک ہو چکا ہے اس کی کونٹوڈی بھی ہاف ہو چکی ہے تو اب اس کا ہم لوگ فلیم آف کر دیں گے اور اب اسے ہم لوگ تھنڈا ہونے کے لئے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے تو آج جی چلتے ہیں بس کے نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میں جی آپ لوگوں نے جار میں تقریباً ایک کپ فریش سٹوڈیز شامل کرنی ہے سٹوڈی کی کونٹوڈی آپ لوگ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے بلند کر کے اس کا پیس تیار کر لیں تو یہاں پہ جی دیکھیں ہم لوگوں نے سٹوڈی کا پیس جو ہے وہ تیار کر لیا تو آج جی چلتے ہیں بس کے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ جی آپ لوگوں نے ایک بال میں تقریباً چار سو ایمل ویپنگ کریم لینی ہے فل تھنڈی ہونی چاہیے آپ لوگ کوئی بھی ویپنگ کریم لے سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ کے پاس ایزیلی ایویلی بل ہو آپ لوگ وہ یوز کر لیں اب آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اتنا کہ یہ اچھی طرح سے ویپ ہو جائے تو یہاں پہ جی دیکھیں کریم ہماری اچھی طرح سے ویپ ہو چکی آپ لوگوں نے کریم کو بہت زیادہ ویپ نہیں کرنا ہے تو اب اس میں ہم لوگ شامل کریں گے کنڈینس ملک جو بھی ہم لوگوں نے تیار کیا تھا تقیبن تین سے چار ٹیبل سپون میری جو کریم تھی وہ اولریڈی میٹھی تھی تو اس لئے اس کے اندر میں نے کنڈینس ملک جیو کم ایٹ کیا اگر آپ لوگ کی ویپنگ کریم جیو انسویٹ ہے تو آپ لوگ اپنے ٹیس کے مطابق اس کے اندر کنڈینس ملک جیو ایٹ کر سکتے ہیں اب اسے ہم لوگ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ کنڈینس ملک کریم کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اب یہاں پہ جی ہم لوگ اس کے اندر سٹوبری کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے جو بھی ہم لوگوں نے تیار کیا تھا اسے شامل کرنے کے بعد اب اسے ہم لوگ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور میں نے اس کے اندر پنگ فوٹ کلر جیو ایٹ نہیں کیا کیونکہ سٹوبری کے پیسٹ سے ہی اتنا چاہ خوبصور سا کلر آ جکا تھا تو اگر آپ لوگ ایٹ کرنا چاہیں تو آپ لوگ تھوڑا سا پنگ فوٹ کلر ایٹ کر سکتے ہیں لیکن فوٹ کلر جیو اپشنل ہے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہیں تو آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اب اسے ہم لوگ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ سٹوبری کا پیسٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے کریم کے اندر مکس ہو جائے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں میں تقیباً وان فور کپ سٹوبری کے چنگ سیٹ کر دوں گی بلکل آپ نے بریق بریق چوب کر کے سٹوبری کے چنگ سیٹ کرنے ہیں اور اب اسے ہم لوگ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے نیکسٹ اپ میں جی آپ لوگوں نے ایک ایٹ ٹائٹ بوکس لینا ہے روز کے اندر آپ لوگوں نے یہ مزے دار سا کریمی سا آئس کریم کا مکس کر جو ہے وہ ایٹ کر دینا ہے آئس کریم کا مکس کر ایٹ کرنے کے بعد اب اسے ہم لوگ ایک سے دو مرتبہ اچھی طرح سے ٹائپ کریں گے تاکہ نیچے سے مکس کر اچھی طرح سے ایکول ہو جائے تو اب اسے ہم لوگ کور کر کے آور نائٹ فریزر میں رکھ دیں گے فریز ہونے کے لیے اگر آپ لوگ اسے پانچ سے چھ گھنٹے بھی رکھیں گے تو یہ اچھی طرح سے فریز جائے وہ ہو جائے گی تو اسے میں رکھوں گے تقیباً آور نائٹ کے لیے فریزر میں تو یہاں پہ جو دیکھیں ہماری مزے دار سی آئس کریم ہے بالکل تیار تو اب ہم لوگ آئس کریم سکوپ کے مدد سے اس کے سکوپ بنا لیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کتنی زیادہ کریمی اور کتنی زیادہ مزے دار سی آئس کریم بنی ہے تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈی کو فل ورچ کرنا ہے چینل پہ نہیں ہیں تو کانلی میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو ایج چلتے ہیں اس مزیدہ سے چوکرٹ آئس کریم کی ریسپی کی طرف تو یہاں پہ جی سب سے پہلے ہم لوگ ایک بال میں تکیباً دو کپ ویپنگ کریم شامل کریں گے کریم کیونٹی آپ لوگ کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کریم آپ لوگوں نے فل تھنڈی لینے ہیں اگر آپ لوگ کی کریم ذرا بھی گرم ہوئی تو یہ بلکل بھی ویپ نہیں ہوگی تو اس لئے آپ لوگ پہلے فریزر میں رکھیں اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں اور اس کے بعد آپ لوگ اسے ویپ کیجئے گا اور اب اسے ہم لوگ اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ کانٹیٹی میں ڈبل ہو جائے تو اسے پانس سے چھے منٹ کے لیے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں تو یہاں پیچھ دیکھیں کریم اچھی طرح سے ویپ ہو چکی ہے تو اسے میں مگ شامل کریں گے کوکو پاورتگیبن 5 ٹیبل سپون اٹھیں جان کہ پھر روز کرو زیر goed اور اگر آپ لوگاپدہ چوکلیٹی پسانے تو آپ لوگ اس کا لئٹوں سے اٹھ کر لی جئے اور اب اسے ہم لوگ اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے پانچ پانچ کو کوکو پاورٹو کریں گے تاکہ کوکو پاورڈر کریم کے اندر میکس ہو جائے کر چکے سے میکس ہو کر چکے ہو penso کے س pianest 있는 ڑ Cover مکس میں 3 ڈیبل سپون اگر آپ لوگ کی ڈیول ہے تو آپ لوگ کی ڈیول ہے تو آپ لوگ آپ لوگ لگوں کو سی مکس ہے تو یہاں پہ دیکھیں کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہم لوگوں نے چاہیے مکس کر گیا تھا اور چوکلٹ چپس ٹکی بن 4 ٹیبل سپون چوکلٹ چپس اس کے اندر اپشنل ہے اگر آپ لوگ کے پاس ہے تو ڈال لیں وانا آپ لوگ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اسے شامل کرنے کے بعد اب اسے ہم لوگ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب آپ لوگوں نے ایک ایٹ آئٹ بوکس لینے اس کے اندر آپ لوگوں نے آئیس کریم کا مکسٹر جو اس طرح سے شامل کر دینے آئیس کریم کا مکسٹر اٹ کرنے کے بعد اسے سپون کی مدد سے اچھی طرح سے سیٹ کر لیں ایک سے دو مرتبہ اچھی طرح سے ٹیپ کر لیں تاکہ نیچے سے آئیس کریم اچھی طرح سے ایکول ہو جائے اور اب اس کے اوپر ہم لوگ تھوڑا سے چوکلٹ چپ سیٹ کر دیں گے چوکلٹ چپ سیٹ کرنے کے بعد اسے ہم لوگ پلاسٹک ریپ کی مدد سے اچھی طرح سے اوپر سے کور کر لیں گے اگر آپ لوگ کے پاس پلاسٹک ریپ نہ ہو تو آپ لوگ فوائل پیپر کی مدد سے بھی اسے کور کر سکتے ہیں اور اب اسے ہم لوگ آور نائٹ رکھ دیں گے فریزر میں تاکہ یہ اچھی طرح سے فریز ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں آئسکریم ہے بالکل تیار اسے ہم لوگوں نے تکیبن آور نائٹ کے لیے رکھا تھا یہ اچھی طرح سے فریز ہو چکی ہے تو اب اسے ہم لوگ آئسکریم سکوپ کی مدد سے اس کے سکوپ تیار کر لیں گے تو آپ لوگوں نے اسے گھر میں ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بنا کے دینی ہے بہت زیادہ مزدگی بنتی ہے بزار سے بھی اچھی آئسکریم آپ لوگ اسے گھر میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آئسکریم کتنی زیادہ سوفٹ اور کتنی زیادہ کریمی تیار ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے اس جھٹ پٹ سی ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چوکلیٹ آئسکریم کی ریسپی کیسی لگی تو اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپی دیکھنے کے لیے آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ و کمنٹ کر کے بھی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ آپ لوگوں کوئی ریسپی میری کیسی لگی تو مجھے دیجئے اجازت مجھے رکھی دعاوں میں یاد اللہ حافظ